مراد علی شاہ استیفہ سندھ کے حکمران پھوک مارتے ہیں پیسے جبائی چلے جاتے ہیں بواہ چہدری کی کراچی میں گھنگرج بچے غیر سیاسی بلاول پر تن بلاول صاحب کو جسٹل صاحب نے کہا ہے کہ وہ بچے ہیں اور بچے تو آپ کو پتہ غیر سیاسی ہوتے ہیں تو ان کا تو اتنا تعلق نہیں مجھے لگ رہا کہ ساری سیاست میں مخالفین کی سیاست ختم تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان میں کوئی جماعت نہیں بچی وزیر آسن کے اوپر کے سمجھ سے بالاتر ہے نیپ کو عمران خان سے معافی مانگنی چاہیے بواہ چہدری کا مطالبہ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ مراد علی شاہ مصطافی ہو جائے مراد علی شاہ تحریک انصاف کے رکن نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن ہے وہ جیالے ہیں وہ ڈسسپلن فالو کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا مراد علی شاہ پی ٹی آئی رکن نہیں جو مصطافی ہو جائیں پیپلز پارٹی میں کوئی فاورٹ بلوگ نہیں بن رہا تحریک انصاف کو اقتدار سازشیں کرنے کے لیے نہیں ملا مرتضی بہاب کی میڈیا ٹاک سندھ فتا کرنا وفاقی حکومت کی خواہش ہی ہو سکتی ہے ناصر شاہ خطن اپوزیشن دکھانا چاہتی ہے انہیں ووک آؤٹ کے سوا کچھ نہیں آتا اوچھے حد کنڈے این آر او حاصل کرنے کے حربے ہیں نیاب کیسز پر واویلا کیوں؟ تحریک انصاف نے کوئی مقدمہ شروع نہیں کیا وزیراعظم عمران خان کا ٹوئیٹ بڑے اوپوزیشن رہنواؤں کی بڑی ملاقات آصیف علی زرداری اور شہباز شریف کی بیٹھک این آر او لینا چاہتے ہیں نہ حکومت دینے کی پوزیشن میں ہے وزیراعظم کے پارلیمنٹ آنے پر بات کریں گے ملاقات سے پہلے سابق صدر کی صحافیوں سے گفتگو مراہم خان کہتے ہیں کہ آپ نے ورک آؤٹ اس لیے کیا کہ آپ این آر او لینا چاہتے ہیں بیسلس پوائنٹ ہے جس کے جواب لینا چاہتے ہیں یہ مانگیا تانگی کی جو حکومت بنائی ان میں اتنی سکت ہے کہ یہ کسی کو این آر او دے سکے آپ کو تو ہر ہفتے حالات جوابات دینے آپ کو بھی جاہتے ہیں وزیراعظم کی ٹویٹ پر آپوزیشن سیخ پا ووک آؤٹ کے ذریعے این آر او لینے کا الزام بے بنیاد ہے شہواز شریف کا رد عمل عملان خان کو اتنا علم ہونا چاہیے سیاستدان بائیکار کیوں کرتے ہیں آپ تو پارلیمنٹ کا بھی احترام نہیں کرتے خرشید شاہ کا وزیراعظم کو جواب صحت کے تحافظ کا ترمیمی بل پیش کرنے کی اجازت نام ملنے پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کا ہنگامہ سپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج ارکان پورے ہونے پر بل پیش کر دیا گیا علیمہ خان سے چھوٹی سی غلطی ہوئی جس کا انہوں نے جرمانہ آدا کیا کیس آل نواز شریف اور زرداری کے لیے مشلے راہ ہے نواز شریف بے گناہ ہے تو دستاویزات پیش کر دے فیاض الحسن چوہان کی تنقیق نون لیگ کی درخواست منظور سپیکر بنجاب اسمبلی نے خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دی ہے آج جلاس میں شرکت کا امکان قانون کے تحت وفاقی وزیر پی اے سی کا میمبر بن سکتا ہے کوئی پابندی نہیں وزیر قانون بیریسٹر فارغ نصیب نے شیخ رشید کے خط کا جواب دے دیا پاک پتن دربار آزار آزی کے سی آئی ٹی ریپورٹ میں نواز شریف غیر قانونی الارٹمنٹ کے ذمہ دار قرار سابق وزیر آزم اور پنجاب حکومت سے چودہ روز میں جواب طلب انیس سو چیاسی میں ہی حجرہ شاہ مکین اور دربار حافظ جمال کی زمین بھی الارٹ کیے جانے کا انکشاف نئی گاج ڈیم سے متعلق کیس کی سماد وفاقی وزیر خزانہ سپرین کورٹ پہ پیش کیف جسس کو ڈیم کی افتتاحی تقریب میں ضرور بلائیں گے ڈیسک آن کمپنی کو ٹھیکہ دینے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا اسد عمر کی میزیا سے گفت کرو بڑتی ہوئی عبادی وسائل پر دباؤ پوری قوم کو مل کر جنگ لڑنا ہوگی دو بچے فی گھرانا سے بھی مسئلے پر قابو پانے میں مدد ملے گی مذہبی سکولرز سیول سسائیٹی اور حکومت اقدامات کرے چیف جسٹس نے کیس کا فیصلہ سنا دیا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا درامدی کا پاس پر ٹیکس اور ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ فیصلے کا اطلاق دیکم فروری سے 30 جون تک ہوگا امپورٹڈ گاڑیوں پر ٹیکسس غیر ملکی کرنسی میں ادا کرنے کی سہولت دینے کا بھی فیصلہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیل ذات کی آج پاکستان آمر نائب وزیر خارجہ الیس ویلز بھی ساتھ ہوں کی افغان امن عمل سے متعلق پاکستانی قیادت سے مشاہدت ہو کی اگویہ کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایک اور چھٹکا پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے اوپی ڈی میں پرچی مہنگی آج سے بیس کے بجائے تیس روپے میں ملے گی سرکولر جاری پونی کھیل نامنظور لہور ہائی کورٹ میں بسند منانے کے پیسلے کے خلاف درخواست کی سوات چیف سیکرٹری پنجاب سیکرٹری لوکل گورمنٹ اور ڈی سی کو نوٹس جاری چوبیس سنوری کو جواب طلب راول پنڈی کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں افسوس ناک واقعہ گھر میں آگ لگتے سے تین خواتین جھلس کر جانبہ ایک سختی اسپتال ہوتے ملک گیر آپریشن عبدالفصاد بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام فورسز کی چمن میں کارروائی خودکوش حملے کی جیکٹس بارودی مواد برامت مجتبہ افغان بشندہ گرفتار جلا اپر کوہستان میں شہرائے کراکرم پر لینڈ سائیڈنگ گاڑی ملبے تلے دبنے سے آٹھ مزدور زندگی کی بازی ہار گئے روڈ ہر طرح کی ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی امدادی کام جاری کراچی میں سپیٹ کرائیم کا جن بے کابو لیاکت آباد میں دن دہارے گھر میں لوٹ مال پانچ ڈاکو چار لاکھ اور سیورات لے کر نا دو گیا رہا سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر مل کریں گے شادی والے گھر میں صفے ماتم بچ گیا راول پنڈی سے خبر ہے جہاں سیٹل آؤٹ ٹاؤن کے گھر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگ میں جھلس کر چار خواتین جان بہا کھو گئی ہیں سیٹل آؤٹ ٹاؤن کے گھر میں آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ مناظر کچھ در قبل کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کی ٹی وی سکرین پر آگ کے شولے بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں اس امارت سے اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ فائر برگیڈ کاملہ بھی موقع پر موجود ہے کوشش کی جا رہی ہے جلد از جلد اس آگ پر قابو پالیا جائے ابتدائی بالومات کے مطابق راولپنڈی کا علاقہ سیٹل آؤٹ ٹاؤن جس کے گھر میں یہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے اور آگ میں جھلس کر اب تک چار خواتین بتائی جاتی ہیں جو جان بہا کھو گئی ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں منصور ستی سے منصور آگاہ کیجئے گا کابور کیسے پیش آیا یہ واقعہ جب بلکل یہ شادی والا گھر تھا راولپنڈی کا یہ پوش علاقہ ہے سیٹلائٹ آؤن اے بلاک میں جہاں شادی والے گھر میں اچانک آگ بڑک اٹھی جس کے نتیجے میں دولن سمیت چوبیس سالہ سنہ جس کی شادی تھی اس سمیت چار خواتین جو ہیں وہ اس افسوسنا واقعے میں دم توڑ چکی ہیں اور ابھی جو کیونکہ کچھ دیر پہلے جو رسکیو اکام ہے اس نے آپریشن مکمل کیا ہے جو گھر کے مالک ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رسکیو تاخیر کی وجہ سے پہنچا جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا پورا گھر جل گیا تو دوسری جانب رسکیو ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جانب سے رسکیو جو رسکیو کا آپریشن کرنے میں ان کی مضامت کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے آپریشن میں تاخیر ہوئی میں یہ پیشے میرے گھر ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ اس کی سنہ کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی سترہ طریق کو برات تھی اور کل اس کی میندی کا فنکشن سا پچاس سے ساٹھ لوگ اس گھر میں مجود تھے دن کے ٹائم اور مختلف اس کے جو عزیزو کارب رشتدار جو آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ وہ تھے لیکن ان کے جو مالک ہیں جو گھر کے جو چودی تارک ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ دیر کے لیے میں گھر سے باہر نکلا تو واپس آیا تو پورے گھر کو آگ نے لپیٹ رکھا تھا پاس ایک قریبی کالج ہے لاؤ کالج ہے وہاں کے سٹوڈنٹس آئے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تعد اہلے علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تعد یہاں سے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا اور اس کے ساتھ آگ بجانے کا سلسل بھی کیا دوسری جانب ریسکیو کا یہاں پہ کافی لوگوں میں ہمیں دیکھا کہ کافی گم و غصہ پایا جاتا ہے خاص کر کے جو مالک ہیں ان کی جانب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ریسکیو ایک تو بروقت نہیں پہنچی اگر بروقت پہنچی تو اس کے پاس پانی نہیں تھا جس کی وجہ سے پورے گھر کو آگ نے پیٹا شادی والا گھر اور اس میں صفحہ ماتم بچ گئی آج آگ میں چھلس کر چار خواتین جانبہا کھو گئیں اس افسوسناک واقعے میں تفصیلات بتا رہے تھے منصور ستی بہت شکریہ آپ کا اب یہ اہم خبر سے مطالق آگاہ کریں آپ کو نیپ ٹیم نے سلمان رفیق کو پنجاب اسمبلی پہنچا دیا سپیکر نے لیگی ایم پی اے کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے سلمان رفیق کی پنجاب اسمبلی آمد پر لیگی ارکان کی جانب سے ان کا والہانہ استقبال کیا گیا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سلمان رفیق آشیانہ سکینڈل میں نیپ کی حداست میں ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز لیاقت انساری سے لیاقت انساری بتائیے کہ سلمان رفیق کی اسمبلی آمد کے موقع پر کس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا دیکھر ارکان اور کارکنان کی جانب سے موسیقی نون کے رکن پنجاب سملی خاجہ سلمان سیکھ جو کہ نیپ کی تحویل میں تھے آئی پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد ان کو پنجاب سملی لائے گیا ہے اور اس وقت ان کو پنجاب سملی میں جب نیپ کی ٹیم نے یہاں پر پنجاب سملی کے سارجن ریت آرمز کے حوالے کیا ہے یہاں پر جو ہے آج جب پنجاب سملی جب پنجاب سملی کی پرویلی نے دوپہر کو ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے جسے بعد نیپ کی ٹیم ان کو لے کر پہنچ کی ہے جب خاجہ سلمان سیکھی کہ یہاں پنجاب سملی پہنچے تو لیگی کارکنان اور لیگی جو ارکانیں اسملی ہیں انہوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا ان پر کولوں کی پتیاں نے چاور کی گئیں اور ان کو بھرپور استقبال میں اب اسملی کے ایوان کے اندر لائے گیا ہے جہاں پر وہ اب ایوان میں شرکت اجلاس میں شرکت کریں گے اور اجلاس میں شرکت کے موقع پر اجلاس میں شرکت کریں گے اور ان کا خطاب بھی مطبقے ہے بہت شکریہ علیہ کے تنساری آپ نے اپ ڈیٹ کیا اب ذکر کریں گے وزیر اطلاعات فواد چودری کا جو کراچی پہنچ کر پیپلز پارٹی پر خوب برسے کہا سندھ کا برا حال ہے وفاق پیسے دیتا ہے اور یہاں لگتا نہیں اومنی گروپ والے چراغ رگڑتے ہیں تو مراد علی شاہ حاصل ہو جاتے ہیں بولے وزیر اعلیٰ نے اسطیفہ نہیں دیا تو ہم لے اقتعامات کریں گے جبکہ انہوں نے نیب کو وزیر اعظم سے معافی کا مطالبہ بھی کیا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں زیادہ لوگ جو گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں جن کی اپنی ٹانگیں کمزور ہوں وہ بیسی لگزنا شروع کر دیتی ہیں خود اپنا حلقہ جو ہے مراد علی شاہ صاحب کا ڈاکٹرز نہیں ہیں نرسے نہیں ہیں پناول صاحب کو تو دستر صاحب نے کہا ہے کہ وہ بچے ہیں اور بچے تو آپ کو پتہ ہے غیر سیاسی ہوتے ہیں ایک ایسا جادو ہے سندھ کے حکمرانوں کے پاس وہ چراغ جس کو رگڑنے سے یہ اومنی گروپ کے سارے کام ہو رہے تھے اس کا جن جو ہے وہ مراد علی شاہ ہے جب یہ چراغ رگڑتے ہیں اومنی گروپ والے تو مراد علی شاہ ان کے سامنے حاضر ہو کے کہتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے آقا تو پس پارٹی کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ بھی تمدیدی جاتے ہیں جس طرح سے سندھ نے فاتا کو این ایف سی ایوارڈ میں تمام صوبہ حصہ ڈالیں گے صرف ایک صوبہ حصہ نہیں ڈال رہا اور وہ سندھ ہے پپس پارٹی خود قدیلی لے آئے مراد علی شاہ سطیفہ دے دے نیا وزریالہ لے آئے مراد علی شاہ سطیفہ نہیں دیتے ہمیں یہاں پر عملی اقلامات لینے پڑیں گے اس وقت جو والی وارس سندھ کا کوئی نہیں ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے سندھ کے اوپر جتنا پیسہ سندھ کو ملا ہے اگر یہ جائز خرچ ہوتا ہے تو آج سندھ میں کسی آدمی کے پاس کوئی گلا کرنے کی بات نہ ہوئی وزریالہ عظم کے اوپر